ٹی ہاں یہ مسے ویقسنیشن سنٹر کی انٹرینس جہاں سے انٹر ہونا ہے اپنا بیٹوں برے 5 اور یہ ہے آپ نے کیونکہ بائی ووک چاہنا ہے کار آپ نے خود پارک کردینی ہے بائیری ہلو اسلام علیکم ویڈرز ویڈکم ٹوو میرے چینل اور آج ہم بات کریں گے جو میس ویکسینیشن سینٹر اسلام آباد میں جو ویکسینیشن کا سینٹر اس کے بارے میں میرا جو اپنا ایکسپیرینس میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی تو آپ نے جو ہے جب گیٹ سے انٹر ہونا ہے تو وہاں پہ جو آپ کو رائٹ سائیڈ پر کار کی پارکنگ اویلیبل ہے وہاں سے آگے آپ نے بائی واک چاہنا ہے آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ 2-3 منٹس کی کیونکہ واک ہے تو اتنا ڈیفیکٹ نہیں ہے اگر آپ ہیلڈی ہیں اور جو ینگ لوگ ہیں ان کے لئے شو نہیں ہے بیٹ اگر کوئی بیمار ہے بچے وغیرہ ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ تھوڑی سی واک جو ہے تھوڑی زیادہ ہے گرمی میں اور آپ نے اپنے پاس جو ہے کوئی ڈرنک اور ایسی چیز جو ہے وہ رکھ لینی ہے کیونکہ کار پارکنگ سے آگے جو ہے وہ آلاؤٹ نہیں ہے اور دن جو ہے آپ نے انٹر ہونا ہے اور وہاں پہ میل اور فیمیلز کے لئے جو ہیں وہ سیپریٹ کاؤنٹرز ہیں وہ اور آپ نے یہاں سے انٹر ہونے ہیں اور آگے جو ہے آپ کو سیپریٹ کاؤنٹرز جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں گے اور ویکسینیشن رومز پی فیمیلز اور میلز کے لئے سیپریٹ ہیں تو اتنا کوئی ٹائم نہیں لگا مجھے ہارٹ لی جو ہے وہ ٹرن آنے میں ٹو منٹس لگے اور جس جو ہے وہ آپ کو اندر جو ہے کار یا بائک سوئرہ آلاؤٹ نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا ایک اشیو ہے آدھر وائس جو ہے وہاں پہ جو ہے ایزی لی آپ کی جو ہے وہ باری جو ہے وہ آ جائے گی سو آپ جو ہے اپنی ویکسینیشن جو ہے وہ ایزی لی یہاں سے کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹاف بھی جو ہے وہ آویلیبل تھا اور کافی کاؤپریٹیو تھے وہ لوگ سو اپنی ویکسینیشن جو ہے وہ یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ سائنوویک میں نے کیونکہ میں نے کروانی تھی اس کی سیکنڈ ڈوز تو وہ بھی ایزی لی جو ہے وہ وہاں پہ آویلیبل تھی آپ بھی جو ہے وہ اپنی ایک اس کی اکارڈنگ آپ کو جیسی ٹائم ملے تو ایس سون ایس پاسیبل جو ہے وہ آپ اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ